اوزباللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اکرام سامین اکرام اور پیارے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ کو پتا ہے نا کہ آج ہم جو باتیں کریں گے نا وہ ہوں گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں نہیں ایسے نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ایسے وہ باتیں کیا ہیں خالی باتیں یا کچھ عمل بھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں صرف عملی عمل ہے تو ایک بات جو آج کی گفتگو ہے اس میں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جائے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں ضروری ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ضروری ہے اچھا میں اگر آپ سے پوچھوں کیا بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ضروری ہے تو آپ کے ذہن میں کوئی جواب ہے اس کا کسی کے ذہن میں ہے آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ضروری ہے جی ماشاءاللہ یہ بچی کیونکہ وہ ہمارے پیارے نبی ہیں اور ان کی بتائیوی باتوں پر ہمیں حمل کرنا چاہیے کتنا اچھی بات کہی ہے ماشاءاللہ کتنی سادگی کے ساتھ کہ وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بتائی ہوئے باتوں پر ہم احمل کرنا چاہیے اور بھی کوئی بات آرہی ہے ذہن میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جائے ہم نے ان کو نہیں دیکھا پھر بھی ان سے ہمیں کیوں محبت ہے ہمیں ان سے اس لی محبت ہے بیٹا کہ ہم نے زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو ان سے پیار کیا جائے تو بات یہ ہوئی عزیزہ نگرامی کہ زندگی کی اگر کامیابی ہے اور زندگی یہ کامیابی کی تلاش ہے تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کامیاب زندگی ہے اور ان سے اگر ہم محبت کریں گے تو ہم اصل میں اپنا بھلا کریں گے اور اپنا بھلا کون نہیں چاہتا آپ اپنا بھلا نہیں چاہتے میں نہیں چاہتا ہر ایک چاہتا ہے نا تو یہ ایک طرح کا سمجھے کہ ہم نے بزنس کر لیا ایک کاروبار کر لیا اور کاروبار کیسا جس میں کوئی نقصان نہیں ہے کاروبار کیسا جس میں کوئی نقصان نہیں ہے کیسے نقصان ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں گے ان کو کبھی نقصان نہیں ہوتا وہ ہم ایسا سچ بولتے زندگی اچھی گزارتے کسی کو دکھ نہیں دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا دیا کرتے تھے تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیار کرے اور ان سے محبت کرے تو یہ ایمان کا حصہ ہے ایمان کا حصہ ہے یہ اور ایمان کا حصہ کیوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں کوئی ایمان والا بنی نہیں سکتا ایک حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے مابا بینباہی ہر شہر تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سچا پیار کس سے ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات کون سب سے بڑی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے اللہ تعالی نے اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے آیا ہے نا قرآن کریم کے اندر کہ مومنوں تم بھی درود بھیجو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی بچیاں تھی آپ کے طرح جیسے بچیاں نا آپ لوگ ایسی بچیاں تھی بنو نجار کی بنو نجار ایک ٹرائب تھا ایک قبیلہ تھا مدینہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا دف پر اور وہ دف کیا تھی اور اس پر کیا پڑھا گیا تھا تلال بدرو علینا من سنیات الودائی کبھی سنا ہے نا سلام میں آتا ہے آپ لوگوں کو آتا ہے نہیں سلام یا نہیں آتا آپ لوگوں کو سلام یہ ضرور آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چودوی کا چاند ہے تو چودوی کا چاند کا مطلب یہ پیار کا اظہار ہو رہا ہے جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر اس سے اظہار بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے کرتے ہیں نا زور سے بولیں تو جب کرتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں جب حضور سے پیار کا ادار کریں گے تو آپ کیا پڑھیں گے نات درود سلام اور ملاد کریں گے اور دعائیں کریں گے یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طریقہ ہے اور ایک بات ارس کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لئے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف انسانوں نے نہیں کی جنات نے بھی کی ہے جانوروں نے بھی کی ہے پرندوں نے بھی کی ہے ملائکہ ملائکہ معلوم ہے نہیں کس کو بولتے ہیں کون ہوتے ہیں فرشتے کون ہوتے ہیں فریشتے انہوں نے بھی محبت کی حضرت جبریل بہت محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل کون تھے فریشتے کیا کرتے تھے یہ روح قبض کرتے تھے دیکھیں یہ معلومات غلط ہو گئی کچھ روح قبض نہیں کرتے تھے حضرت جبریل کیا کرتے تھے ان کا کام یہ تھا کہ وہ وحی پچھاتے تھے وحی یعنی اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے کس کے پاس لے کر آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پیغام آ گیا تو اب کیا ہو گیا قرآن کریم میں آیا اليوم اکملت لکم دینکم وطممت لکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینہ آج کے دین یہ دین اسلام مکمل ہو گیا اور یہ بہترین دین ہے پیارا پیارا دین ہے خوبصورت دین ہے یعنی مذہب اور اللہ تم سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس کے ساتھ پیار کیا کس کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ تو دین اسلام کے ساتھ پیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی سے پیار کرنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پیار کرنا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا میں نہیں قبر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سامنے آئے گا تو جب سوال ہوں گے قبر کے اندر تو وہاں پر جب یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے تو ہمارا رب کون ہے اللہ تعالی تو پھر وہی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور بھی دکھایا جائے گا حضور کا چہرہ تو جو یہاں پیار کرتے ہیں وہ وہاں پر پہچانیں گے ان کو تو جو یہاں پیار نہیں کرتے وہ کیسے پہچانیں گے غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں زور سے بولے آپ صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ کو یہاں پیار کرنا ہے ہمیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا ہے تاکہ جب ہم جب واپس جائیں گے ہر ایک کو تو جانا ہے نا دنیا سے اللہ آپ کو زندگی دے سلامتی دے سب لوگوں کو میرے بہن بھائیوں کو خیر عطا فرمائے پروردگاں لے کے جانا تو ہے تیاری کرنی ہے تو جب واپس جائیں گے تو قبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم جب ان کو دیکھیں گے تو جب ہم یہاں درود پڑھ رہے ہیں ہم یہاں نات پڑھ رہے ہیں یہاں ہم ملاد کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہم حضور کو دیکھ کر سلام پڑھیں گے اور درود پڑھیں گے تو یہ محبت کا تقاضہ ہے محبت کا تقاضہ ہے اور محبت کا طریقہ ہے اب جب محبت ہمیں حضور سے کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے حضور نماز پڑھتے تھے ہمیں نماز پڑھنی ہے حضور سج بولتے تھے ہمیں سج بولنا ہے حضور بچوں سے پیار کرتے تھے ہمیں بھی اپنے ساتھ والوں سے پیار کرنا ہے حضور اپنے گھر میں اپنی بیٹی سے پیار کیا کرتے تھے ہمیں بھی اپنے گھر کے اندر سب سے پیار کرنا ہے حضور اپنی بیویوں سے پیار کرتے تھے ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر جب بڑے ہو جاؤ گے تو اپنے بیویوں کی عزت کرنی ہے اپنے شہروں کی عزت کرنی ہے اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے آج بیٹا تم لوگ بہت چھوٹے ہو یہ باتیں نظر آ رہی ہیں آج سے بیس سال بعد جب اس ٹیلیویزن پروگرام کو دیکھ رہے ہوگے انشاءاللہ دارے اس وقت بھی ہوگا آپ دیکھ رہے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے تو عقیدہ توحید پر یعنی اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ وحدہولہ شریک ہے اور اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے کون ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب آپ یہ سیکھ لیں گے تو پھر دین پر قائم رہیں گے اور پھر دین پر جب آپ قائم رہیں گے تو پھر آپ سب کچھ وہ کریں گے جس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے تو اتنی بات تو سمجھ میں آگئی نا اب ایک بات اور سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کو ہمیں راضی کرنا ہے نا تو اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں کیونکہ حضور سے اگر محبت نہیں کرتے تو اللہ راضی نہیں ہوگا قرآن نے بتایا نا کہ جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے یعنی اللہ کو فالو کرنا چاہتا ہے اللہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور قرآن کریم میں بھی آیا احادیث میں بھی آیا کہ انکنتم تحبون اللہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے فتبیونی یحبیقم اللہ تو تم میری اطبع کرو یعنی میری بات مانو میرے راستے پہ چلو میرے کہے پہ چلو میری زندگی پہ چلو اطبع کے مطلب ہوتا ہے زندگی میں چلو جو میں کر رہا ہوں وہ کرو یحبیقم اللہ اللہ پھر تم سے پیار کرے گا تو اب ایک بات دیکھیں کہ کتنا بڑا وعدہ ہو گیا ہے کہ جب اللہ کے نبی سے پیار کیا تو اللہ راضی ہو گیا تو اب کون ہے جو ہم میں سے اللہ کے نبی سے پیار کرنا چاہتا ہے بتائیے الحمدللہ ہم سب کرنا چاہتے ہیں حضور کی زندگی اور حضور کے پیار کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو جب یہ ہو جائے گا تو جب اللہ کے نبی راضی ہو گئے تو پھر کون راضی ہو جائے گا اللہ راضی ہو جائے گا اور پھر جب اللہ راضی ہو گیا نبی راضی ہو گئے تو پھر ماباب بھی راضی اور یہ سب طریقہ کیا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی جھوٹ کبھی نہیں بولنا دل کسی کا نہیں دکھانا اور زندگی اچھی گزارنی ہے ٹھیک ہے بات یہاں تک سمجھ میں آگئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جائے اور یہی محبت ہے جو ہمیں کامیاب و کامران کرتی ہے اب آجائیے جناب سوالات اور جوابات سوال آپ پوچھیں گے اور جواب کون دیں گے آپ دیں گے نہیں نہیں بھائی اس میں کیا جواب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا فائدہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کیوں کریں تو اس کا جواب آپ بھی دے سکتے ہیں ہم بھی دے سکتے ہیں تو کوئی بھی دے دے لیکن دے وہ جو اللہ اس کے نبی سے پیار کرتا اور سب لوگ پیار کرتے ہو نا اللہ اس کے نبی سے جی صلی اللہ علیہ وسلم بس بہترین اب آئیے سوال جواب جی بیٹا آپ سوال کیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیار جو محبت نہ کرو اس کا آخرت میں کیا آل ہوگا بیٹا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے وہ منافق ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے کیوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں گے تب ہی اسلام مکمل ہوگا تب ہی ایمان مکمل ہوگا ونہ اللہ پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے میں کیا فائدہ ہوگا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کے نبی ﷺ ہم سے پیار کرتے ہیں اور پھر ہمارے ایمان مکمل ہو جاتا ہے ہمارے پیارے نبی ﷺ سے اتنی محبت کیوں نہیں چاہیے بیٹا اس میں تو محبت میں ناب تول کے تھوڑی کرتے ہیں آپ اپنے امی ابو سے محبت کو ناب تول کے کرتے ہو بس پیار بہت کرتے ہو نا تو اللہ کے نبی ﷺ سے بھی محبت بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی کے کہہ ہوئے دل سے کرو کیوں کہ جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارے ایمان کے گواہ بن جاتے ہیں اور پھر بس معاملہ آسان ہو جاتا ہے جی بیٹا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کی جائے تو کیا ہوگا اگر بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نعوذ باللہ منزالک نہ کی جائے تو ہم انسان ہی نہیں ہیں ہم جانوروں سے بھی بتر ہیں کیونکہ جانور بھی حضور سے پیار کرتے تھے تو ہم تو انسان ہیں اور قرآن تو پورا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی سے محبت کرو تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قبول کیا جائے اللہ میں قبول کرے ہم سے پیار کرے اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو جی بیٹا نیکس اب آپ ہیں یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پیار کیوں کریں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹا پیار اس لیے کریں کہ ایک تو اللہ نے کہا دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ان سے جب پیار کرتے ہیں نا تو ہمیں سکون ملتا ہے ہمارے ٹیچر اگر کچھ ہمیں کہتا ہے تو ہماری اچھائی کے لیے کہتا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ٹیچر ہیں سب سے بڑی ذات ہیں تو وہ کتنا اچھا چاہتے ہوں گے ہمارے لیے جی بیرے بیٹا آپ بتائیے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جائے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کی جائے کہ ہمیں اندر سے سکون ملتا ہے ہمارا اندر سے دل کے اندر اتمنان آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے دل کے اندر روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے جی بیٹا جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے بیٹا ثواب اتنا ملتا ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتی ہیں ثواب ہی ثواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا محمد کرنا جو درود پڑھتے ہیں نا جو سلام پڑھتے ہیں اللہ اکبر فرشتے ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور حضور کی تو دعا ملتی ہی ملتی ہے جی بیٹا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ان سے تھی محبت کرتے ہیں سکیوں ایمان تو اسی کا نام ہے نا بیٹا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے نہیں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہے صحابہ نے بتایا تو جب ہم ان سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں اندر سے اپنا سکون ملتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں کونسی ایسی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اور جس پہ عمل کیا اور کامیاب نہیں ہوئے یہ جو دوسرا معاشرہ ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں غیر مسلموں کا معاشرہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا انہوں نے تو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے انہوں میں تو ہم تو مسلمان ہیں اگر ہم مانیں گے تو کتنی ترقی ہوگی ہماری اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیوں حکم دیا بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکم دیا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو کہ اللہ یہ چاہتا ہے اللہ کو ضرورت نہیں کسی کی بھی کوئی نماز نہ پڑے زکاة نہ دے روزہ نہ رکھیں اللہ کو ضرورت تھوڑی ہے لیکن اللہ ہی چاہتا ہے کہ تم لوگ اور ہم لوگ کامیاب ہوں اور اللہ کے پاس جب واپس جائیں تو اللہ خوش رہے ہم سے تو اس نے راستہ بتا دیا یعنی اللہ ایسا ایگزامنر ہے کہ اس نے پیپر خود ہی آؤٹ کر دیا اور یہ بتلا دیا کہ تم پیپر میں اگر یہ لکھ دو گئے یعنی کہ آئی لوف پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سکسیسفل ہو گئے تو بس آسان طریقہ ہے سوال بھی اللہ نے پوچھا جواب بھی اللہ نے بتا دیا کوئی ایسا ایگزامنر ہوتا ہے دنیا میں اللہ پیار کرتا ہے نا ہم سے اس لئے انہوں نے کہا محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں راضی ہو جاؤں گا تم سے جی بٹا ارے بھائی ہمارے ایک اور پڑوسی ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے پڑوسی ہیں ویسے تو یہ بچی اپنے پیارے ہیں ہمارے لیکن یہ میرے برائراز پڑوسی ہیں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ ہاں کہ وہ ہمیں اپنی زندگی میں بنا سکے کہ کیسے بچوں سے پیار کرنا ہے اگر آپ سے میں اچھے طرح بات نہیں کروں گا تو کل جواب بڑے ہو جاؤ گے اور یہ بڑی بڑی موچھے آ جائیں گی اور طاقتور ہو جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے آپ کو بھی پھر ایسی غصہ آئے گا اگر میں یوں بیٹھا ہوں یوں کر رہا ہوں ایسے کر رہا ہوں غرور کر رہا ہوں بطب ازی کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو پھر آپ بھی ایسی کریں گے نا لیکن اگر میں آپ کو اتنے پیار پیار سے باتیں کر رہا ہوں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا کہ اچھی طرح بات کرو بچوں سے تو ہم یہی سیکھنے کے لئے بیٹھیں تو کل جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کیسے کریں گے میری طرف دیکھیں آپ بھی پیار سے بات کریں گے نا سب سے بس یہی بات ہے چلیں میٹا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیوں کرتے ہیں بیٹا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے اتنا پیار کرتے ہیں بلکہ ہم کیا کرتے ہیں ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم ان سے پیار کریں بس کوشش کرتے ہیں پیار کرنے کی تو جتنا بھی پیار کرو اتنی برکت ہوتی ہے اتنی زندگی کے اندر سب کچھ ملتا ہے اور عزیزان اگرامی ایک بات ارس کرتا چلوں کہ زندگی کی کامیابی حضور کی قدموں سے ہے زندگی کے اندر آگے بڑھنا ہے سکون روحانیت اتمنان اور بچوں کی تربیت تو پیارے نبی کی پیاری باتوں سے جڑ جائیے کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے اور یہ حضور کی قدموں میں حضور کی عشق میں حضور کی محبت میں گزار دیجئے کیونکہ عشق دم جبریل یہ ایسا عشق ہے کہ جو جبریل کو بھی بیچین رکھتا ہے اور یہ ایسا عشق ہے جو بلال کو بھی بیچین رکھتا ہے اور یہ ایک ایسا نعرہ مستانہ ہے کہ جو قبر میں بھی کام آتا ہے اور حشر میں بھی کام آئے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجودِ مسعود کی برکت سے ہم سب کو حضور سے محبت عطا فرمائے اور ہم اپنی زندگیوں میں کامیاب و کامران ہوں آمین وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وآلیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موسیقی